ہوتل ڈھابا یا ریسٹورنٹ سے بھی اچھا مٹن کری آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ وہ بھی پریشر کوکر میں اور کم چیزوں سے یہ بہت آسان ریسپی ہے اس طریقے سے اگر آپ نے بنا لیا نا تو آپ کے کھانے کی ہر کوئی تعریف کرے گا ہی کرے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اسے اور ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لوگ میں شیئر بھی کر دیجئے گا یہ میں نے سا سو پچاس گرام مٹن لے لیا ہے دھو کر کے اچھے سے ساف کر لیا ہے ایک کوکر لے لیا ہے بڑا کوکر ہے جس میں سرسو کا تیل ڈالا ہم نے اور تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا نا تو اس میں پھر آٹھ میڈیم سائز کی پیاز ڈال دیں گے اور اب ہم فلیم کو کم کرتے ہوئے اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈال دیں گے جس میں دو ٹکڑا دالچین ہی لیا ہے ایک بڑی لائچی چھا چھوٹی لائچی دو لانگ ایک چمچ کالی میں چھوٹ دو زائفل کے ٹکڑے تو وہ سب بھی ہم اس میں ہی ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ تین پوٹلی میں نے لیسن لیا ہے دو تیز پات اور کچھ سوکھے مرچے لیے ہیں سوکھے مرچے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جیسا آپ کو تیکھا رکھنا ہے تو ان سب کو بھی اس میں ہی ڈال دیں گے اور سوکھے مرچے کو ہم نے توڑ کر کے ڈالنا ہے ہائی فلیم کر کے اسے بھون لینا ہے پیاز کو اچھے سے پیاز اچھا گولڈن براؤن ہو جانا چاہیے پیاز کچھی نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی اور پیاز کا کلر دیکھیں آپ چینج ہونے لگا ہے اور اسی طریقے سے جب پیاز کا کلر تھوڑا چینج جائے گا پھر ہم اس میں مٹن ڈال دیں گے سارے مٹن کو ڈال دیتے ہیں اس میں اور اب ہم پیاز کے ساتھ میں مٹن کو بھی بھون لیں گے اور مٹن کو ہمیں جب تک بھوننا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں آپ مٹن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں ہم نے ڈالا ہے ڈیڑھ چمچ بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ اور دو چمچ ہم نے ڈال دیا ہے نمک ایک چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چمچ ہلدی پاوڈر دو چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر یہ ہومیڈ گرم مسالہ پاوڈر ہے اور پھر اسے اب ہم فلیم کو ہائی کرتے ہوئے مسالوں کے ساتھ مٹن کو بھون لیں گے جب مٹن کا کلر تھوڑا چینج ہونے لگے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیالی دہی اور دہی کی پیالی میں ہم نے پانی تھوڑا سا ڈال کر کے وہ بھی اس میں ہی ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے بھی بھون لیں گے اور ہمیں اسے جب تک بھوننا ہے جب تک تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے چینج نہ ہو جائے ایک بار میرے کہنے پہ اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں یہ ریسپی بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیز ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو فلیم کو کم کرتے ہوئے اسے دس میٹ کے لیے ایسے ڈھک کر کے رکھ دیں گے اور دس میٹ بعد پھر اسے کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے تو اب ہم اسے چلاتے ہوئے اس میں تھوڑا سا پانی کریں گے ہمیں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اتنا ڈالیں کی مسالہ جو ہے وہ نیچے لگے اور گوشت تو جو ہے وہ گل جائے فلیم کو ہائی کرتے ہوئے ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے اور ڈھکن لگانے کے بعد جب ایک سیٹی آئے گی تو ہم دس میٹ کے لیے پھر اسے کم کر دیں گے اور کم کرنے کے بعد دس میٹ بعد پھر بند کر دیں گے اور اسے کھول کر کے پھر چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بہت ہی اچھا آیا ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو گوشت کو توڑ کر کے کہ گوشت گل چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گوشت ایک تم اچھے سے گل چکا ہے اب اس پہ ہم تھوڑی سی دھنیے کی پتی ڈالیں گے اور یہ اب سرف کرنے کے لیے ایک تم تیار ہے تو آپ اسے سرف کریں ہوتھ کھائیے لوگوں کو کھلائیے اور تعریف پائیے اور اس طریقے سے اگر آپ نے ایک بار مٹن بنا لیانا تو آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی اور مٹن نہیں پسند آنے والا ہے یہ بہت ہی آسان ہے بنانا اور بہت کم ٹائم میں بہت جلدی بن جاتا ہے تو ایک بار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا بلکل مت بولیے گا کیونکہ مجھے بھی پتا چلنا چاہیے کہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آ رہی ہے کہ نئی فیڈیو کو لائک کر دیں چنہ کو سبسکرائب کر لیں تینکیو فور وچ